اور بولو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہو ہاں بھرو یا نا پیک پھلا کر کے بولو سینہ تہان کر کے بولو دلہ پھاڑ کر کے بولو بولو حرار مہادیر اور درباگے سے ہمارا ہی ایسا ایریا تھا جس کو دکشنی اریانہ بلاتے ہیں اہیر والدھگ لوگ کہہ دیتے ہیں جو آج کے دن بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ ستہ سین کرنے کے اندر پورا یوگدان دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری دو سیٹ گھٹا دی گئی ایک کنینہ کی سیٹ ہوا کرتی تھی تھی وہ گائب ایک سال آباز کی سیٹ ہوا کرتی تھی وہ بھی گائب اور کل ملاکر کے سب جگہ کے اندر اکیاسی سے نبے ہو گئے ہر ایک ظلہ میں ایک بڑی اور ہمارے اس دربشنی اریانہ کے اندر دو سیٹ گھٹ گئی دو ہزار آٹھ کے اندر کیا کیا گیا کہ جس ہلکے سے میں لڑا تھا پہلی پریسیمن آئیوگ کے بات جاتو سانہ نام کا ایک چھے تروہ کرتا تھا چار بار وہاں سے میں ودایق رہ چکا تھا دو ہزار کے دوزار آٹھ کے پریسیمن آئیوگ نے جاتو سانہ کو ختم کر دیا میں پہلی بار الیکشن لڑا ستتر کے اندر تیہتر کے اندر پریسیمن آئیوگ نے فیصلہ کیا تھا کہ دیش بھر کے اندر سنخیہ بڑھ گئی ہے اور لوگ سوا کی سیٹ بڑھائی جائیں جو سن تیہتر سے پہلے لوگ سوا کے اندر سیٹ ہوا کرتی تھی وہ تھی پانچ سو بائیس اور پریسیمن آئیوگ کے فیصلے کے بعد ان کو اکیس بڑھا کر کے پانچ سو تیٹالیس کر دیا گیا ہے ہریانہ کے اندر لوگ سوا کی سیٹ نہیں بڑھائی گئی لیکن ویدھان سوا کی سیٹ بڑھائی گئی اور جہاں ہریانہ کے اندر اکیسی ویدھان سوا کی سیٹ ہوا کرتی تھی سن تیہتر تک جب پہلی بات جب میں الیکشن لڑا ستتر کے اندر تو ان کو اکیسی سے بڑھا کر کے اور نبے کر دیا گیا ہے لیکن لوگوں کے دماغ میں آج کے دن بھی یہ بات ہے کہ ہریانہ کے اس ٹائم کے ہر ایک زلے کے اندر ایک ایک ویدھان سوا کی سیٹ بڑھی اور درباگے سے ہمارا ہی ایسا ایریا تھا جس کو دکشنی اریانہ بلاتے ہیں اہیر وال بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جو آج کے دن بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ ستہ سین کرنے کے اندر پورا یوگدان دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر ہماری دو سیٹ گھٹا دی گئی ایک کنینہ کی سیٹ ہوا کرتی تھی تھی وہ گائب ایک سالہ واس کی سیٹ ہوا کرتی تھی وہ بھی گائب اور کل ملا کر کے سب جگہ کے اندر اکیاسی سے نبے ہو گئے ہر ایک زلے میں ایک بڑی اور ہمارے اس دربشنی اریانہ کے اندر دو سیٹ گھٹ گئی اور پھر پریسیمن آئیوگ ہوا دوبارہ سے آیا دوہزار آٹھ کے اندر کیا کیا گیا کہ جس حلقے سے میں لڑا تھا پہلی پریسیمن آئیوگ کے بعد جاتو سانہ نام کا ایک چھیت روا کرتا تھا چار بار وہاں سے میں ودایق رہ چکا تھا دوہزار کے دوہزار آٹھ کے پریسیمن آئیوگ نے جاتو سانہ کو ختم کر دیا اور کوسنی نیا ہلکہ بنا دیا تو ان میرے پچیس سال کے اندر یا چالیس سال کے اندر جب سے میں راجنیتی کر رہا ہوں تین علاقے کے ہریانہ کے ودان سوا کے چھیتر ہمارے سے ختم کر دیا گیا اور آج میں آپ کے بیچ کے اندر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا پریسیمن دوہزار پچیس میں یا دوہزار چھبیس کے اندر آئے گا کیا یہ ہمارے ساتھ جو بھیدوا ہوا ہے کیا یہ پارٹی کے طور کے اوپر یا پرباری کے طور کے اوپر ہم مل کر کے بھارٹی کے شیش نتطوت پر یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلے چالیس پچاس سال کے اندر ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے راجنیتی طور کے اوپر کیا آنے والے پریسیمن کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے کو جائز حق اپنا کیا دلوا سکتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے کروانا ہے اور بولو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہو ہاں بھرو یا نہ تو بولو یہ کروا کے رہیں گے بولو حرار مہادیر نہیں آئی عواز پیک پھلا کر کے بولو چینہ تہان کر کے بولو دلہ پھاڑ کر کے بولو بولو حرار مہادیر بہت 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 ح reais ایسے مہان نیتا تب وقت میں سن کر دل خوش